تو راستے میں اچانک سے ٹرک میں فالٹ آ گیا اور سب سے پہلے بیٹری کا فالٹ آیا اور اس کے بعد تھوڑی دیر بعد ٹرانسمیشن کا فالٹ آیا اسے کہتے ہیں وڑ جانا جیسے کہ ہمارا ٹرک وڑ گیا ہے ابھی دیکھتے ہیں کیا سیٹنگ ہوتی ہے اور کس طرح ہم لوگ جاتے ہیں واپس یہ دیکھیں آپ کتنی مشکل سے اس کو ٹرن کرتے ہیں کیونکہ ایک تو ٹرک کا اپنی لیند ہوتی ہے دوسرے سے آگے سے یہ پرو ٹرک کی بھی لیند ہوتی ہے تو اس پہلے سے کافی لمبا ہو جاتا ہے اب اس طرح کا لوگ لگا دیا ہے اس کے اندر چابی رکھنے کی جگہ ہوتی ہے تو یہ اس لیے ہے کہ اگر کوئی بھی یہاں پہ آئے اور ٹرک میں جو ٹرک کو لے کے جانا ہے یا جو کوئی چابی کی ضرورت ہے تو یہاں سے وہ لوگ کرے گا لوگ کا جو نمبر ہے وہ اسلام علیکم میرا نام ہے محمد جنہ درات دیکھا ہے میرا یوٹیوب چینل جنہ دیویسے ویلاغ میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں اور آج ہم لوگ یہاں پہ صبح صبح آئے ہیں جہاں پہ ہم لوگوں نے لوڈ پک کیا ہے یہاں سے تو یہ یہاں پہ جو بچوں کی سلایڈ ہوتی ہے یہ اس قسم کا لوڈ ہے یہاں پہ یہاں پہ دیکھت رہیں گے یہاں کی روائیمنٹ ہوتی ہے آپ کسی کے اسے جانے میں جائیں گے تو آپ کو ہیلمٹ اور اسکرون پہن کے ہی بات مکلنا پڑے گا اگر آپ نہیں کریں گے تو آپ کو ہلاو نہیں کریں گے یہاں پر آپ دیکھیں ہمارا پہلا لوڈ یہاں پہ یہ ہمارا پہلا لوڈ رکھتا ہے یہ بچوں کی سلایڈ جو ہوتی ہے یہ وہ ہے ابھی اس لوڈ کو ہم لوگ سیکیور کر رہے ہیں اور سٹرپ بغیرہ باندھ رہے ہیں اچھا تو ابھی یہاں پہ فرس لوڈ ٹرک کے اوپر رکھ دیا ہے اور ابھی اس لوڈ کو اچھی طرح سے جو ہے وہ سیکیور کر رہے ہیں سٹرپ بغیرہ باندھ رہے ہیں اور جب بھی آپ لوڈ رکھتے ہیں تو اس کی ہائٹ اس کا ویٹ اس کا سائز جو ہے وہ سب پروپر چیک کرنا پڑتا ہے آپ کو جیسا کہ ابھی آپ کو یہاں پہ دیکھا ہوں یہاں پہ سیمٹ بغیرہ اور مٹی ہے اور بجری ہے یہ دیکھیں آپ تو یہ ان سب چیزوں کو مکس کر کے یہاں پہ اس کی کمپنی ہے یہاں پہ یہ بچوں کی سلائیڈ وغیرہ اور پینچ وغیرہ پیٹھنے کے لیے چیئر وغیرہ تو یہ بنتی ہے یہاں پہ یہ دیکھیں یہ سامنے رکھی ہوئی ہے میں آپ کو دکھاؤں یہ دیکھیں یہ کرین ہے جس سے لوڈ کر کے ہے ٹرک کے اوپر رکھا ہے جیسا کہ آپ دیکھیں پارک وغیرہ میں جو بینچز یا ٹیبل وغیرہ رکھی ہوتی ہیں تو یہ وہاں پہ اس کمپنی کے اندر یہ سب چیزیں بنتی ہیں یہاں پہ سیمٹ کی اور یہ ابھی ہمارا لوڈ سیکیور ہو رہا ہے یہ دیکھیں آپ ہم نے اپنا فرس لوڈ پک کیا تھا اور اس کے بعد ہم اپنے سیکنڈ لوڈ کو پک کرنے جا رہے تھے تو راستے میں اچانک سے ٹرک میں فالٹ آ گیا اور سب سے پہلے بیٹری کا فالٹ آیا اور اس کے بعد تھوڑی دیر بعد ٹرانسمیشن کا فالٹ آیا تو علی بھائی نے فریوے تھا ایکزٹ لیا اور یہاں فیڈر کے اوپر سائیڈ پہ اپنے ٹرک پہ پارک کر دیا یہ آپ دیکھیں تو تقریبا ہم جو اس کا سیکنڈ لوڈ پک کرنے ہم نے جانا تھا تو وہ تقریبا یہاں سے چار سے پانچ مائل کا فاصلہ رہتا تھا تو اس سے پہلے ہی ٹرک کے اندر فالٹ آ گیا تو ابھی دیکھتے ہیں کہ کیا پروسس ہوتا ہے کس طرح ٹھیک کرواتے ہیں تو جو بھی ہوگا میں آپ لوگوں کے ساتھ اس کو شیئر کروں گا یہ دیکھیں یہاں پہ ٹرک سائٹ پہ روڈ کے بالکل سائٹ پہ یہاں پہ کھڑا گیا ہوئے تو علی بھئی ابھی اس فالٹ کو دور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں مختلف جو ٹیکنیشن ہیں جو ان کے جاننے والے ہیں ان سے مشورہ کر رہے ہیں کہ اب کیا کرنا چاہیے کیا ہوگا تو ٹرک میں فالٹ دراصل یہ ہے کہ گاڑی جو ہے وہ سٹارٹ تو ہو جاتی ہے ٹرک سٹارٹ ہو جاتا ہے لیکن اس کو جب آپ گیر میں ڈالتے ہیں تو وہ گیر میں نہیں جاتا تو یہ اس کے اندر جو ہے وہ فالٹ ہے تو ابھی دیکھتے ہیں کہ اس کا کیا حل ہوتا ہے تو ابھی ہم لوگ یہاں ناشتہ کر رہے ہیں یہ دیکھیں یہ اوملیٹ ہے اور یہ پراتے ہیں اور یہ اس کے ساتھ چٹنیاں اٹھنیاں دیئیں تو ابھی ہم ناشتہ کرتے ہیں اور ملتے ہیں بریک کے بعد ابھی یہاں پہ ٹرک کا فالٹ ٹھیک نہیں ہوا جس کی وجہ سیلی بھائی نے یہاں پہ ٹو ٹرک کو بلوایا ہے اور میں ابھی آپ کو دکھاتا ہوں یہاں پہ ٹو ٹرک کس قسم کا ہے یہ دیکھیں آپ یہ دیکھیں یہ اس طرح کا ٹو ٹرک ہے اور یہ پورے ٹرک کو جو ہے وہ ٹو کر کے لے کے جائیں گے یہ دیکھیں آپ اور یہ جو آپ سامنے ٹو ٹرک دیکھ رہے ہیں ٹھیک ہے اس کی جو پرائس ہے یہ جو ملتا ہے ہاف ملین ڈالر کا آپ کو یہاں سے خالی یہ ٹرک ملے گا ٹو ٹرک جو ہوتا ہے اور یہ دیکھیں اس طرح یہاں سے ٹو کر رہے ہیں یہ دیکھیں آپ اور تقریباً ہمیں جہاں پہ اپنے ٹرک کو جو ڈیلر شپ میں ہم نے لے کے جانا ہے تو یہاں سے اس کا جو ڈسٹس ہے وہ تقریباً ٹو 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 مائلز کے قریب ہے اور یہ ہمیں ٹو ٹو مائلز کے نائن ہنڈڈ ڈالر جو ہے وہ چارج کرے گا خالی ٹرک کو ٹو کر کے بیس مائل تک لے کے جائے گا یہ ڈیلر شپ تک تو یہ بھی کافی ایک ایکسپینسف ہے اگر آپ ٹرک رکھتے ہیں جیسے انکم ہوتی ہے اسی کے حساب سے آپ کے خرچے بھی ہوتے ہیں یہاں پہ اچھو تو ابھی آپ کو میں دکھاتا ہوں ٹرک کو پورا اوپر سے اٹھا لیا ہے یہاں سے دیکھیں یہ دیکھیں جیک لگا گیا پورا اوپر گیا ہے اس کو اس طرح سے نیچے سے سب چیک کر رہے ہیں اور اس کے بعد واپس اس کو نیچے زمین پہ رکھیں گے اچھو تو اسے کہتے ہیں وڑ جانا جیسے کہ ہمارا ٹرک وڑ گیا ہے ابھی دیکھتے ہیں کیا سیٹنگ ہوتی ہے اور کس طرح ہم لوگ جاتے ہیں واپس کیونکہ ہم لوگ کافی دور ہیں یوستن سے دیکھتے ہیں کیا ڈیسائیڈ ہوتا ہے اچھو دیکھیں یہاں سے اس طرح سے اس کو ٹوک کریں گے چین بھی باندھی ہوئی ہے یہاں پہ یہ ساتھ میں اس کی سپورٹ کے لیے یہ دوسری چیز ہے یہاں پہ قریبا ایک گھنٹے کے بعد ہمارا ٹرک جو ہے وہ ٹو ہو گیا ہے اور علی بھائی جو ہے وہ آگے ٹرک ڈرائیور کے ساتھ بیٹھے ہیں اور میں اسی ٹرک کے اندر بیٹھا ہوں یہاں پہ میں آپ کو دیکھا ہوں یہ دیکھیں آپ یہ اس طرح ٹو کر کے ہم لوگ جا رہے ہیں یہ دیکھیں آپ کتنی مشکل سے اس کو ٹرن کرتے ہیں کیونکہ ایک تو ٹرک کا اپنی لیندھ ہوتی ہے دوسرے سے آگے سے یہ ٹرو ٹرک کی بھی لیندھ ہوتی ہے اس وقت سے جائے کافی لمبا ہو جاتا ہے ٹرن کرنا ڈیلر شپ کے پر پہنچ گئے ہیں اور ابھی ہم لوگ ٹرک کو یہیں پہ ڈراؤپ کریں گے اور علی بھائی نے اپنے کے جانے والے سے ٹرک ڈرائیور ہے اس سے بات کی ہے اور وہ ہمارا ویٹ کر رہا ہے تو ابھی ہم لوگ جائیں گے ان کے ساتھ ٹرک کے ٹرک میں اور یہ اپنے ہم دیکھیں ہم نے سمان اپنا سارا اکٹھا کر لیا اور تھوڑی دیر میں ہم لوگ یہاں سے دوسرے ٹرک کے اندر شیفٹ ہو جائیں گے اور دوسرا جو ٹرک ہے تو اس ڈرائیور کے ساتھ جائیں گے اچھا تو یہاں پر اس طرح کا لاک لگا دیا ہے تو اس کے اندر چابی رکھنے کی جگہ ہوتی ہے تو یہ اس لیے ہے کہ اگر کوئی بھی یہاں پہ آئے اور ٹرک میں جو ٹرک کو لے کے جانا ہے اس کو چابی کی ضرورت ہے تو یہاں سے وہ لوگ کے اپنا کرے گا لوگ کا جو نمبر ہے وہ ڈالے گا اور یہاں سے یہ جو ہے یہ اوپن ہو جائے گا وہ اندر سے کی لے کے اور ٹرک کے اندر جا سکتا ہے تو یہ بھی یہاں پہ ایک بہت اچھا سسٹم ہے یہ دیکھیں آپ چھوٹا سا بلکل جو ہے وہ تالے کی طرح ہیں لیکن تھوڑا سا بڑا سائز ہے اس کا کیونکہ یہاں پہ جگہ دی گئی ہے چابی کی اچھا تو آپ یہ سامنے دیکھیں یہاں پہ وینڈ مل ٹربائن لگے ہوئے جس سے الیکٹرسٹی بندی ہے یہ آپ دیکھیں اس کے ونگز کنھتے ہیں جس کی وجہ سے جو ہے الیکٹرسٹی یہاں پہ چننے ریٹ ہوتی ہے اور کافی تعداد پہ یہاں پہ لگے ہوئے دیکھیں آپ بہت سارے ہیں وہ پھینڈ تک دیکھیں آپ چھوٹا ابھی ہم لوگ اپنا ٹرک وہیں پہ چھوڑ دیا ڈیلر شپ میں اور ابھی ہم لوگ تقریبا نائنٹی مائلز دوسری جگہ پہ آئے ہیں اور یہاں پر ایک آفغانی ڈرائیور ہے جس کے ساتھ ہم واپس ہیوستن جائیں گے تو ابھی ہم لوگ یہاں پر پہنچ گئے ہیں تو وہاں سے ہم نے اوبر کر کے یہاں پہ ہم آئے ہیں تو یہ دیکھ سکتے ہیں یہ بھی کافی بڑا گیس تیشن ہے اور کافی ٹرک یہاں پہ موجود ہیں یہ دیکھیں آپ تو ابھی ہم لوگ اندر جا رہے ہیں وہ تھوڑا فریش ہوتے ہیں تو انشاءاللہ پھر بھائی کے ساتھ جو ہے وہ نکلے گیا ابھانی بھائی کے ساتھ اچھا تو آج کی ویڈیو یہی ختم کرتا ہوں اور ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ایک نئے بلوگ کے ساتھ حاضر ہوں گا اللہ حافظ وی امان اللہ اللہ حافظ ویڈیو